پہلا جو question آپ کا چلے بابر سے ہی لے لیتے ہیں کہ definitely اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم بابر کو rest دیں اور یہ depend کرتا ہے کہ اس طرح کی situation ابھی سامنے آتی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بابر rest نہیں کریں گے یا کوئی بھی ہے ہماری جو policy ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری best available side کیا بنتی ہے آپ کا یہ home town ہے آپ یہاں سے آپ نے cricket carrier start کیا اور کافی records بھی بنائے آپ نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ future میں آپ کے standard کے یا وسیع مکرم کے standard یا وقار یونس اختر کے standard کے players future میں میں مل سکتے ہیں کیا ان players میں آپ کو کوئی ایسا merging player نظر آتا ہے جو future میں آپ کو records کو manage کرے گا جو آپ نے بات کی جو ہمارے پاس اس وقت جو players ہیں definitely ان میں اتنا potential talent ہے جن players کی آپ نے بات کی جس میں آپ نے وسیم بھائی کا نام لیا آپ نے شویب کا نام لیا مجھے آپ چھوڑنے سائیڈ پہ مجھے آپ نے بڑے players کا نام لیا دیکھیں stats جو ہے نا end of the day stats دیکھ جاتے ہیں کس نے کتنی performance کی کافی سارے players ہمارے پاس آئے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس talent اتنا زیادہ ہے جب ابھی نیوزیلینڈ کی بات ہوئی نا talent identify ہو گیا players اتنے زیادہ نہیں ہیں تو ان کو موقع مل جاتا ہے وہ کھیلیں ہمارے ہاں ملک میں fastballing کا talent دیکھ لیں spin کا talent دیکھ لیں تو talent اتنا زیادہ ہے اور sometimes جو ہے نا ہم اس talent کے ساتھ جو ہے justice نہیں کرتے وہ ہم یہ ہوتا ہے کہ یار یہ آج اچھا ہے تو اس کو نکال دو دوسرے کو لے آو کیونکہ talent جو ہے نا آتا جاتا ہے وہ push کرتا رہتا ہے تو اگر جیسے چمندہ باس میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ سری لنکا سے کھیلے اور وہ ان کے greats ہو گئے ٹھیک ہے ایسے ہمارے پاس domestic میں اتنے سارے ballers ہیں لیکن وہ آتے ہیں نہیں chance مل سکتا تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس ایسے player ہیں اور انشاءاللہ اس میں جو ہے آپ کے پاس نسیم نسیم شاہ ہے اس وقت آپ کے پاس شاہن شاہ فریدی ہے اس کے بعد اب آباس فریدی ہے تو یہ ایسے player ہیں کہ یہ آگے جا کے جو ہے نا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وسیم بھائی کے replace کر دیں گے لیکن ان میں ability ہے کہ اتنے اچھے records اور اتنی اچھی چیزیں کر سکتے ہیں عزر بھئی ہم نے دیکھا کہ عبدالزاق اور عزر محمود کے بعد ہمیں genuine fastballing our owner نہیں نصیب ہوا کچھ لڑکے آئے موقعیں ملے نہیں performر سکے recent past میں ہم نے دیکھا کہ عمر جمال ایک ایسے لڑکا تھا جس میں کچھ intent نظر آیا وہ squad سے باہر ہوگے تو کیا کوئی آپ کو جو اس وقت آپ کے پاس lot ہے اس میں کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کو ایک genuine fastballer our owner مل جائے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کو جو team اس وقت دی گئی اس میں پوری ایک lot ہے openers کی تو اس کو کیسے شفل کریں گے اسمان اور فخر کو کیا اس کے حال سے کیا آپ کی policy ہے اور دوسرا ہمیں پاکستان کو recent past میں ہمیشہ strike rate کا مسئلہ رہا ہے ہمارے opener اس strike rate کے ساتھ نہیں perform کرتے رہے جب ہمیں دو سو پلس کا target ملا ہم نے ہار مل تو کیا کوئی اس اس series میں ایک world cup کی تیاری ہے بابر آزم کو بھی rest دیا جا سکتا ہے ان پانچ matches میں کوئی اس طرح کا plan game plan بھی ہے پہلا جو question آپ کا چلے بابر سے ہی لے لیتے ہیں کہ definitely اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم بابر کو rest دیں اور یہ depend کرتا ہے کہ اس طرح کی situation ابھی سامنے آتی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ بابر rest نہیں کریں گے یا کوئی بھی ہے ہماری جو policy ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری best available side کیا بنتی ہے اور اس کو ہم لے کے چلیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم matches کھیلیں گے condition کو دیکھیں گے بارش کا بھی موقع ہے ٹھیک ہے تو آیا ہم دو spinner کے ساتھ جاتے ہیں یا چار فاس بال کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ تو ہم game plan بنائیں گے کہ کس طرح ہم نے کھیلنا ہے دوسرا question آپ کا تھا دیکھیں آپ نے جب بات کی ہمارے پاس جو اس وقت جو best available talent ہے وہ یہی ہے میں بھی اگر آپ بات کریں تو دو چار لڑکے ہوں گے جو ہمارے 23 24 کا حصہ ہیں تو وہ یہی best available talent ہے جنہوں نے performance کی ہے domestic cricket میں بھی اور جو ہماری نظر میں ہیں تو یہ best talent ہے ہاں آپ جو بات کر رہے ہیں ہمارے پاس اوپر کھیلنے والے لڑکے زیادہ ہیں تو کس طرح ہے فخر جیسے چار نمبر پر کھیل رہے تھے عثمان آئے ہیں جیسے اگر آپ middle order کی بات کریں تو اس میں ہم عرفان نیازی کو لے کے آئے ہیں عاظم کو لے کے آئے ہیں تو یہی تھا کہ middle order میں ہم وہ کیسے کر سکتے ہیں جہاں ہمیں power کے ساتھ ساتھ جو ہے touch بھی ملے تو I think ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کافی ہو جائے گا